ٹھیک سکتا ہے آسان اندازیں یوں کہہ سکتے ہیں نمبر ایک ایسے وقت میں امت کو گھورا سے نکال کر اور اللہ کی ذات پر امی ذکھنے کے ارزاج بنانا یعنی علماء اور عائماء کو چڑھئے وہ لوگ سے کہیں کہ ہمارا ایمان ہے اللہ کی قدرت پر اور ہمارا ایمان ہے تقدیر پر تقدیر کے معنی یہ ہے کہ جس انسان کے متعلق جو کچھ اللہ نے لتا ہے وہ ہوگا اور ایمان کے معنی یہ ہے کہ اللہ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے جیسے اللہ بیواری لاسکتا ہے ویسے اللہ سہت لاسکتا ہے جیسے اللہ سہت دیتا ہے ویسے اسی کے فیصلے سے بیواری بھی آتی ہے ایک تو امت کا عقیدہ ایمانی پختہ بنانا اور ایک عمت کا عقیدہ تقدیر پختہ بنانا اور اس میں سمجھانا یوں ہے کہ اگر کسی انسان کے مقدر میں موت نہیں ہے تو چاہے دس بیس قسم کے اور جھان لے وہاں بیماریاں کیوں نہ ہو جائیں اس کا موت نہیں آ سکتی اور جس انسان کے مقدر میں موت لکھی جا چکی ہے وقت آ چکا ہے مرنے کا چاہے اسے کوئی بھی بیماری نہ ہو باہرہ اپنے وقت پر وہ مرے گا قرآن کا حکم ہے قرآن کا واضح اعلان ہے اللہ کی نبی نے فرمایا اچھی تاثر سنو کوئی انسان تب تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنی روزی کا ایک ایک لقمہ نہیں اٹھا لے گا علماء کو پہلا کام کرنا ہے امت کی عقیدہ تقدیر کو پختہ اور بحال کرنا اور امت کے اندر یہ یقین بشانا کہ اللہ کی ایفیصلوں پر یقین رکھو جس کے مقدر میں موت لکھی ہے اس کو آئے گی چاہے نہ کوئی کینسر ہو نہ کوئی وائرس ہو نہ کوئی ہارڈ ڈیزیز ہو نہ کوئی کیڈنی ڈیزیز موت کا وقت آگیا ہے تو آئے گی اور جس کے مقدر میں موت ابھی نہیں ہے چاہے دس قسم کے واریس لگ جائیں اور چاہے دس قسم کے کینسر ہو جائیں اس کا موت نہیں آئے گی ایک بطور یہ عقیدہ امت کو بتانا ہے سمجھانا تفسیخ سمجھانا ہے اس میں جتنی مثالیں دے سکتے ہیں اس میں قرآن کریم کی آیات احادیث موسطق اور واقعات یہ پہلا کام ہے علماء اور عائمہ کا علماء اور عائمہ کا دوسرا کام ہے بیماریوں کے متعلق جی تعلیمہ ذہن میں رکھنا کہ ایک طرف سے بیماریوں کا عراج کرنا ہے اور دوسری طرف سے اللہ سے ماننا ہے کہ شفاہ اطا فرمائے یہ بات ذہن میں رہنے چاہیے کہ کوئی علاج کارگر نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ کے ذرن سے شفاہ کا فیصلہ نہ آئے اور کوئی بیماری نہیں لگ سکتے جب تک اللہ کی طرف سے بیماری کے لگنے کا فیصلہ نہ ہو پھر جب لوگوں کو بتایا جائے کہ جو کچھ بھی علاج تم کر سکتے ہو احتیاط کر سکتے ہو وہ ضرور کرو اور اس کے لئے افضان سہت کے اصول جو ہم سے تقاضہ کرنے ہو وہ تقاضے پورے کرنے چاہیے مثلا صفائی کرنی ہے مثلا مذر چیزیں استعمال نہیں کرنی ہے مثلا اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک کا انفکشن دوسرے کو لگ سکتا ہے لہذا اسے احتیاط کرنی چاہیے یہ طبعہ چیزیں ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے فدیس صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے فردہ میرا المجذوب کا فرارک میرا الاسد اس انسان کو کور کی بیواری لگ جائے اس سے ایسے دور رہو جیسے شیر سے اپنے آپ کو بچاتے ہو احتیاط لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنا ہے کہ اگر کوئی بیواری ہے تب لیکن اگر بیواری عذاب ہے پھر عذاب عذاب کے لئے احتیاطیں کافی نہیں ہیں جب تک اللہ سے معافی نہ مانگے اس وقت یہ جو مسئبت ہے یہ بیواری نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے اس لئے آیا ہے سواری دنیا خدا کے نافرمانیوں سے بر چکی ہے اللہ نے اس کائنات کو بنایا تھا انسانوں کے لئے اور اپنی قدرت اور اپنی رحمت مرمانے کے لئے حجب انسانوں نے اس کائنات سے مزے تو اٹھانے شروع کی مگر اللہ کی طاقت کو بھول گیا تو اللہ نے ہی جھٹکہ دے دیا جس اللہ نے مچھر سے فیرون کو برباد کیا تھا اسی اللہ نے ذرا کا وائرس لگا اور تاری سپر پاور طاقت ہے جو وہ بے دیوست ہو گئی تو جب تک انسان اللہ کی طاقت نہیں جھکیں گے جب تک ماننے والے اللہ کی بات نہیں مانیں گے اور نہ ماننے والے اللہ کی طاقت کو نہیں مانیں گے تب تک یہ یہ جو ہے یہ ماسک ہے اور تب تک یہ سینٹر انسانیٹائزر اس وما سے بچانے والی نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں خدا کے فیصلوں کو ہم ماسکوں سے روٹ لیں گے اور وہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ سینٹر انسانیٹائزر لگا لگا کر کے اللہ کی طاقت کو روکیں گے اہمہ کانا سوچیں یہ لات بھی لوگوں کو سمجھانی ہے اس لئے عقل میں انسان پہلے توبہ کریں اپنی زندگی کو صحیح ڈاغر پر لائیں اس کے بعد جو احتیاط کر سکتے ہیں وہ احتیاطیں کریں تیسری بات یہ ہے کہ بیماری سے بچنے کے لیے اللہ کے فرضوں کو چھوڑنے کا سلسلہ شروع کریں گے وہاں تاریخوں میں کہتے ہیں نمازیں بیماری پڑھو مسجد نہ مات جاؤ یہ بلکل بلکل ہمہ کانا سوچے ہیں یہ کیا ہمہ کانا سوچے ہیں مسجد میں جائیں گے آپ وہاں بیماری لگنے کا خطرہ ہے لہذا مسجد نہ مات جاؤ تو سوال یہ ہے کہ گھردہ تو رہنا ہے نا تو گھردہ بیمچوں کے ساتھ جو رہنا ہے وہاں کیا کریں گے مسجد سے تو آپ لوگوں کو روز دیں گے یہ کہہ کر کہ وہاں بیماری لگ جائے گی مرحبا آپ اپنے گھرمانوں سے تو الگ نہیں ہو سکتے سجیب بات ہے لوگ بازاروں میں کھڑے ہیں دردس بیسر دفتروں میں کام کر رہے ہیں اور لائنیاں لگا لگا کر کے چیزیں خرید رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں مسجد میں پاپت نہیں لگا دو جمعہ کنمہ پڑھنے آئیں گے جمعہ کنمہ پڑھنے آئیں گے تو اس سے کیا ہوگا لگ جائے گی ہم نمازیں بھی نہیں پڑھیں گے مسجد میں بھی نہیں جائیں گے اور جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے کیوں سب بیماری لڑنے کا خطرہ ہے ایمان کا تقاضی تو یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھنے کے لئے گئے اور بیماری کے حالت میں مرد بیماری لڑکر مر گئے وہ ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ حمدہ نماز پڑھنے جانے سے آپ کو سجدہ کرنے جانے سے اسے بیماری بلد گئے اس کے مقابلے میں اگر گھر میں نماز سے دور ہو کر گھر میں مر گئے تو شاہد اب یہ ہے کہ اللہ ہم نے نماز بھی چھوڑ دی تھی بیماری سے بچنے کے لئے مگر پھر بھی بچنے ہی پائے یہی چیزیں امت کو بتانی ہیں اور علماء کو خود سمجھ میں دوسری بیماریوں میں لوگ مر رہے ہیں جی ان پر پریشانیاں نہیں ہیں جتا اس کو ہوا بنا جائے گا بورے عالم میں اس وقتی ہاتھ ہاتھ اتھیک کی بنائے پر مرنے والوں کے تعداد زیادہ ہے اسی طرح سے کبنی سیڈیروں کی بنیا پر مرنے والوں کے تعداد زیادہ ہے پرین ہمریش کی بنیا پر مرنے والوں کے تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے میں اس کو تشویش کی چیز نہیں منا دیا اور یہ پوری ذریعہ میں آگے لگا دی ہے اور ویڈیا اس کو اور زیادہ اشار رہا ہے بلکہ جیسے لگتا ہے کہ ہر انسان جائے وہ خطرے میں ہیں بلکہ یہاں تک کہ لوگ آپ سے مسافر نہیں بینے کر رہے ہیں کیوں سے مسافر نہیں کر رہے ہیں صاحب میرا تم کو نہ لگ جائے تم گا میرا نہ لگ جائے میں ان دو آدموں کو جب ہے ہی نہیں آپ مسافر نہیں کیوں رکھ رہے ہیں کل ہم نے ایک ویڈیا دیکھا ایک بڑے مولانا صاحب جو ہے ایک ملک کے سربرا کے سامنے ہاتھ پر چینے پر ہاتھ لگ کر کے مسافر نہیں کر رہے ہیں اس کا وقت میں دو میں سے کسی کو کا ایک کو ضرور ہو چکا ہے پرنا وہ کیا تائغام دے رہے ہیں نہیں تو بہرحال اس طرح یہ ساری چیزیں اللہ تو بتانی ہے اور ایسے وقت میں ہو سکتا ہے بہتوں کا ایمان تمہ ہمانت کا شکار ہو جائے اب یہاں کو تبا ہمانت کا شکار نہیں بڑھانا ہے بہت جالی دور ہیسے وہ کہتے ہیں لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئے گا ہم چا کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے دو کے کھائیں گے اور ان دو کے خانم کی موجود سورتیں ہاں سامنے ہاں رہے ہیں یہ سارے علماء کو سمجھانا چاہیے وہاں دوڑا کشوار میں جتنے اپنے ہیں وہ بیتارے پوچھ رہے ہوں گے تو ان کو بتا سکتے ہیں اور اس کے بعد اخیفہ دعائیں اور دعاوں میں بیماریوں سے حفاظت کی جتنی دعائیں ہیں وہ یاد کرنے ہی چاہیے ان کو پڑھنا چاہیے اللہ کے نبی آنسا ہمتا ہر کس ہم کی بیماریوں سے بچنے کی دعائیں سکھائی ہیں آپ نے جنون سے بچنے کی دعا بتائی برس سے بچنے کی دعا بتائی جزام سے بچنے کی دعا یاد کرائی اور بری بیماریوں سے بچنے کی دعا یاد کرائی بری بیماری میں یہی آتی ہے حصول الاسقام جیسے حدیث میں دعا آتی ہے اللہ بینہ نعوذوک بلالبرس والجنون والجزام بالاسکام یا اللہ میں حفاظت چاہتا ہوں برس سے آگل پن سے کوڑ کی بیماری سے اور ایسی بری بیماریوں سے ایسی بری بیماریاں جس میں انسان سے لوگ نفرت نہیں کرنے لگیں اس کا سانس بھی نہیں لگنا چاہتا ہوں گھروں سے بھی باہر نکال دیں گے اور اس کے ساتھ بیٹی گلی جو احتیاط کی چیزیں ہیں احتیاط کی چیزیں ہیں ضرور اپنا نہیں ہیں مگر کن سے جن کو یہ بیماری ہو گئی ان سے آپ احتیاط کریں یہاں لوگوں نے اپنے بچوں سے احتیاط کرنا شروع کر دیا اور لوگ جو ہیں اپنے بھائیوں سے دور ہو رہے ہیں کہ میں آپ سے مسافہ نہیں کروں گا آپ مجھ سے مسافہ ممک کریں کیونکہ صاحب میری بیماریاں یہاں تک کس کمال ہو گیا لوگ آپ پاؤں سے مسافہ کرنے لگے پاؤں پاؤں سے ملانا یہ ہو گیا مسافہ باہر نکال دیں گے باہر نکال دیں گے